ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یا ذا الجود بل احسان والفضل والطول والامتنان وصلاتا وسلاما علا من لا ينطق عن الهواء انہو الا وحیو ایو حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الثقلائن جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد وعلا آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجیم وطغرهم تطهيرا لا سیما على الامام المنتظر والحجة الثانی عشر والعنة الدائمة الباقية وعلا آداء الدین اجمعین من اللزل إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبین وفرقانه المجید وقوله الحق وهو اصدق القائمین بسم الله الرحمن الرحیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا واستغفروا اللہا واستغفر لهم الرسول لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَا بَرْرْحِيمَ پروادگارِ عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں یہ توفیق انعیت فرمائی کہ اپنے دس ترخانِ کرم پر ہمیں اور آپ کو ہم سب کو طلب فرما لیا یہ پروردگارِ عالم کا وہ نزولِ کرم کا اور نزولِ فضل کا لا متناہی سلسلہ ہے کہ جو ہر وقت ہمتن اپنے بندوں پر نازل ہوتا رہتا ہے اور اس سلسلے کی آج پانچویں گفتگو ہے ابتدائے کلام میں جیسا کہ آپ نے یہ جملہ سنا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو انسان اس عبادتِ حمد و سنائے سنائے الہی کو انجام دیتا رہے کہ پروردگار کی حمد بھی ہے اس بات پر کہ اس نے اپنے خاص کرم سے ہم سب کو معین اور مختص فرمایا خاص کرم سے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں پروردگارِ عالم کا جو کرم ہے وہ جو نازل ہو رہا ہے اس کی جو برکتیں ہیں جو نازل ہو گئیں تو پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم کے اندر یہ اعلان تو کر دیا یعنی کہ دین کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی تمام تو ہو گئیں تو جب نعمتیں تمام ہو گئیں تو اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی نیا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے کہ جو نعمتِ الہی کا ہے پروردگارِ عالم کی برکتیں بارِ الہا ربِ ذُلجلال مربیِ کل اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کو فضاؤں کے اندر فضاؤں کے اندر اس انداز سے چھوڑ رکھا ہے کہ جو پرواز کرتی رہتی ہیں انسان کے اردگرد ہی رہتی ہیں اس کی برکتیں مگر کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی ضروری ہے عزیزو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ فضلِ پروردگارِ عالم جس کے شامل حال ہو جائے ہو جائے لیکن خود سے اگر کوئی چیز چاہیے تو اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنا ہوگی اور یہی وہ انوان بننے والا ہے آج کے ہمارے معارفِ اسلام کے انوان کے تحت کہ پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں کچھ کوشش کرنا ہوگی صرف اس پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ جانا ہاتھ باندھ کر یہ کام نہیں آئے گا کہ حضرتِ جنابِ مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرتِ عییسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد جب کمزوری کا احساس ہو رہا ہے اور وہ جس درخت کے ساتھ سہارہ لے کر تشریف فرما ہیں اس درخت سے بھی کہ جو سوکھا ہوا درخت ہے کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے پروردگارِ عالم یہ رشاد فرما رہا ہے کہ اے مریم سلام اللہ علیہ اپنے ہاتھ کو اس درخت کی ٹہنی پر ماریے اس درخت پر اپنا ہاتھ ماریے تاکہ رتبن جنیاں تاکہ تازہ کھجوریں آپ پر نازل ہو جائیں کوشش کے بغیر تو حضرتِ مریم سلام اللہ علیہ کو خدا نہیں دے رہا اور وہ اس عالم میں کہ جہاں پر یقیناً معذور بھی ہو سکتی ہیں ایک اعتبار سے کہ ابھی ابھی بچے کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمزوری کا حساس ہے لیکن پھر بھی پروردگارِ عالم نے حد اکل اتنا تو عمل مانگا کہ اس کو ہاتھ لگا اسے ہاتھ مارود رکھا اور اس کے بعد پھر وہ تازہ کھجوریں برامد ہوئیں لیکن ہم اپنے اس موضوع توقل کی جانب آئیں اس سے پہلے فرشِ عذا کی کچھ فضیلت ہم نے اب تک جو بھی فرشِ عذا کے عنوان سے بات کی ہے ابتدائے کلام کے اندر تو یقیناً آپ نے احادیث بھی سنی ہیں اور کچھ واقعات بھی سمات فرمائیں اور یقیناً یہ اس بے بہا سمندر کی کچھ جواہر اور گوھر ہیں کہ جو کچھ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جارہے ہیں ورنہ سلسلہِ احادیث سلسلہِ اخبار فضیلتِ فرشِ عذا کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے اتنا بھی تہہے کائنات یہاں سے ہم نے پہلے دن یہ بات آپ کی خدمت میں ارس کی تھی کہ جو معارفِ اسلام ہمارا عنوان بننے والا ہے اس اشرے کے اندر انشاءاللہ تو وہ معارفِ اہلِ بیت ہمیں کہاں سے ملتے ہیں فرشِ عذا سے ٹھیک ہے یہ بات ہوئی تھی پہلے دن ہماری تو ہم نے کیا کہا تھا یہ علم ہیں تعلیمات اہلِ بیت ہیں جو ہمیں فرشِ عذا کی برکت سے ملتے ہیں آپ یقین جانیے عزیزانِ محترم ابھی محرم کا چاند نمودار ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں جب سے محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ یہ بز میں علمِ اہلِ بیت سج رہی ہے اور روزانہ آپ اس فرشِ عذا پر آ کر وہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ جو علماءِ کرام کی نجانے سالوں کی محنت ہیں نجانے مہینوں کی محنت ہیں کہ پروردگارِ عالم ان علماء کو جو محنت کر کے اپنا وقت اور اپنی توانائی لگا کر جو تھوڑا بہت اہلِ بیت کی دھر کی بھیک ملتی ہے انہیں وہ آپ کی خدمت میں آ کر دیتے ہیں اگر توفیق اہلِ بیت توفیقِ پروردگار نہ ہو تو یہ بھی کام نہ ہو پائے لیکن پروردگارِ عالم ایسے تمام علماء کو عجرِ عظیم انعیت فرمائے بہرحال ایک طالب علم کی احسیت سے آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کرنے لگا ہوں کہ جو آپ نے بارہاں سونی ہوگی لیکن وہ بات کیا ہے کہ وہاں سے کہ جہاں سے علم انسان کو ملتا ہو اور علم کی دو قسمیں ہیں ایک علمِ نافع ہے اور ایک علمِ غیرِ نافع ہے یا اس کے اور بھی بہت سارے نام میں اس جانب جا ہی نہیں رہا ہم تو یہاں بیٹھیں کہ جہاں پر علمِ نافع ملتا ہے الحمدللہ اہلِ بیت کے کرم سے علمِ نافع خود تاقیباتِ نماز کے اندر بھی علمِ نافع کی بات کی جاتی رہی ہے اور روزانہ جو تاقیبات پڑھتے ہیں وہ علمِ نافع کا سوال بھی پروردگارِ عالم سے کرتے ہیں جہاں سے علم مل رہا ہو آج کل دنیا کے کیا طریقہ ایک آرہے بچے کو سکول میں ایڈمٹ کرانا ہے تو بھائی دیکھیں آپ کو ابتداءن ایڈمیشن فیس اتنی اس کے بعد سٹیشنری کی کاؤسٹ اتنی اس کے یونیفارم کا سلسلہ اتنا کتابوں کا سلسلہ اتنا ہر مہینے پر اتنا اور جو ایڈ آنز ہوتے ہیں درمیان میں جو ایکسٹرا یا مسلینیس فیس کے جو سلسلے ہوتے وہ اور اور یہ بات بچوں کی سکولز تک محدود نہیں ہے عزیزو اگر آپ مزید آگے بڑھ جائیے اور دیکھئے کالیجز کے اندر جو جوان جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جو جوان جاتے ہیں جو ڈپلومہ کرنے کے لیے آگے اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جس انسٹیٹیوٹ یا جس علم کے در پر بھی جائیں وہ پہلا تقاضی یہ کرتا ہے کہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے وہ دو تو ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے اور اس میں بھی یہ تیہ نہیں ہے کہ وہ علم نفع بخش ہے بھی یا نہیں یا اس علم کی آڑ میں وہ کچھ ڈال کر دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ایمان کو بھی خراب کرنے والا اخلاق کو بھی خراب کرنے والا ہماری اسلامی فیملی کو بھی ڈسٹرپ کرنے والا کلچر کو بھی ڈسٹرپ کرنے والا ہے بہت غور کیجئے گا عزیزو آج کل کا یہ مسئلہ ہے یہ اتنا آسان تو نہیں ہے بڑا پیچیدہ ہو گیا لیکن عزیزان محترم اس دنیا کے اندر ایک واحد یونیورسٹی ایسی ہے کہ جہاں پر چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے چھوٹے سے لے کر بڑے بزرگ تک بھی آ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہر سطح کا انسان ہر سطح کے اپنی اپنی کیپیسٹی سے علم کو حاصل کر کے جاتا ہے اور یہ در اہلِ بیت کا صدقہ ہے کہ جہاں پر آنے والا جب دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے اس سے یہ نہیں کہا جاتا کچھ نہیں کہا جاتا کسی چیز کا تقاضہ نہیں کیا جاتا بس یہی کہا جاتا ہے آ جاؤ تاکہ ہم تمہیں تمہاری جولیوں کو خیر سے بھر دیں علم سے بھر دیں حافیت سے بھر دیں مغفرت سے بھر دیں درود بیجئے سارے مل کر محمد و عالم تو ایک فضیلت کا نقطہ آج کی اعتبار سے یہ کہ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں کچھ افراد مولا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دو میں سے کسی ایک جگہ کا واقع ہے یا مدینہ منورہ کا واقع ہے یا پھر شہر کوفہ کا واقع ہے بہرحال چھٹے امام تشریف فرمائیں اور وہاں پر جب مولا بیٹھے ہوئے ہیں تو مولا کے ساتھ کچھ مولا کے چانے والے ہیں مولا کے آس پاس جمائیں اور مولا سے اتنے میں ایک شخص نے روایت ہی کہتی کہ اتنے میں ایک شخص نے کہا اسعل اللہ الجنہ میں پروردگار سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو چھٹے امام علیہ السلام نے اس کی جانب مخاطب ہو کر یہ فرمایا اس سے یہ سوال کیا کہ اے شخص یہ بتا اللہ ستفل جنہ کیا تُو جنت میں نہیں ہے تُو جنت میں ہے دعا کر فَسْأَلِ اللَّهَ اللَّهَ يُخْرِجَكَا مِنْهَا پس اللہ سے یہ دعا کر کہ تجھے وہ جنت سے نکال نہ دے اس نے کہا کہ روحی لکل فدا مولا نہنو فِد دنیا کہ مولا ہم دنیا میں ہیں کہا کیا تُو ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتا ہماری امامت کا اقرار کرنے کے بعد ہماری محفل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی بات بولتا ہے میں دنیا میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو امامتِ اہلِ بیت امامِ معصوم کا اقرار کرتا ہو اور اس کے بعد ان کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے وہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جنت کے باغوں میں اسی کسی ایک باغ میں آ کر بیٹھ جائے یہ سلسلہ ہے اور اس کے بعد یہاں تک روایتوں کی جملے ملتے ہیں عزیزوں کے وہ محفل کے جہاں پر جب تک ذکر امامِ حسین برپا ہے وہ مقام قبع امامِ حسین کی حیثیت رکھتی ہے وہ جگہ وہ مقام قبع امامِ حسین کی حیثیت رکھتا ہے اور یقیناً بلا تشبیح لیکن جب امامِ معصوم یہ کہہ رہے ہیں تو سوچئے کہ اس مقام کی کیا عزمت ہوگی کہ جس مقام کو اب یقین جانیے یہ جو صدقہ ہے نا یہ ذکرِ حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس جگہ کو اتنی اہمیت مل رہی جس شخص کی وجہ سے جگہ اتنا عظیم ہو جائے اتنا عظمت کی حامل ہو جائے تو خود وہ شخصیت کتنی عظمت کی حامل ہوگی اور یہ تو ہم اور آپ اس مقام کو کہ جہاں پر آ کر اہلِ بیت کے ذکر کو برپا کرنے کے لئے اس مقام کو ہم معین کر لیتے ہیں ناظیزو پھر پروردگارِ عالم یہاں پر فرشتوں کو بھیجتا ہے یہ تو ہمارے اختیار میں تھا نا کہ کوئی اس جگہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ والی جگہ پر یا اس پلوٹ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ والے پلوٹ کے اوپر اگر یہ امام بارگاہ واقع ہوتا اور وہاں بیٹھ کر اہلِ بیت کی مجلس اور ذکر ہو رہا ہوتا تو فرشتیں وہاں نازل ہوتے یعنی کہ یہ مجلس جہاں جہاں جاتی رہے گی یہ اہلِ بیت کے چہنے والوں کی طرف خیر اسی طرف لپک لپک کراتا رہے گا اسی طرف لپک لپک کراتا رہے گا بس ازیدانِ محترم ہم تیزی کے ساتھ معارف اہلِ بیت علیہ السلام کے انوان کی طرف آئیں کل جہاں پر ہماری بات رکی تھی وہیں سے کچھ آگے بڑھائیں کہ آئمہِ تحرین آئمہِ اہلِ بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگارِ عالم اپنے بندوں میں مغفرت بھی تقسیم کرتا ہے میں نے کیوں کہا مغفرت بھی اس لیے کہ الخیر کلہو فی باب الحسین خیر سارا کا سارا باب حسین میں پروردگار نے رکھا ہے اور خود امامِ حسین علیہ السلام کی زیارت کا وہ جملہ کہ جو پچھلے دنوں پڑھ چکا ہوں لیکن مختصر ہے تقرار کر کے آگے بڑھیں گے کہ ارادت الرب ارادہِ خدا نازل ہوتا ہے زمین پر آپ کے در پر اور پھر یہاں سے ساری دنیا کے اندر خلقِ خدا میں تقسیم ہوتا ہے اور یہاں سے بٹھتا ہے یہاں سے پھیلتا ہے یعنی خیر کے پھیلنے کی آماجگاہ اور خیر کے پھیلنے کا در آپ کا در ہے یا عباد اللہ تو بعد کل یہاں پر آگر رکھی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام خرکو یعنی کہ مولا حسین علیہ السلام کرم کا وہ دروازہ ہیں دیکھئے سارے دروازے کرم کے ہیں ساری کی ساری جو کشتیاں ہیں وہ نجات کی کشتیاں ہیں لیکن آقا سرکار ابو الحسن مولا علی بن موسر رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سفینہ الحسین اسرہ وانفذ وعوسہ اسرہ وعوسہ وانفذ کہ کلنا سفن النجات ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں رسول نے مولا حسین علیہ السلام کے لئے ایکسکلوزفلی خاص طور سے سپیسیفکلی فرمایا کہ ان الحسینہ مصباح الحدہ وصفینہ تن نجات آنے والے دنوں میں اگر موقع ہوا تو اس حدیث کے عنوان کے زیل میں بھی کچھ کلام آنے والا ہے انشاءاللہ بشرت توفیق و حیات لیکن عزیزان محترم اگر صرف اس مرحلے پر ایک جملہ آپ کے نظر کر کے آگے بڑھنا چاہوں تو وہ یہ کہ صرف امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں مگر مولا رضا علیہ السلام کے مطابق آپ کے نورانی کلام کے مطابق لیکن صفینات الحسین آوسا زیادہ وسیطر ہے مولا حسین کا صفینا اور زیادہ تیز تر ہے اسرا تیز تر صفینا مولا حسین کا وسیطر صفینا مولا حسین کا اور یہ ہم اور آپ سارے جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں صرف متوجہ ہونے کی ضرورت آپ کو مولا کائنات علیہ السلام کی مولا کائنات بھی صفینات النجات ہے کشتی ہمام حسین مولا کائنات بھی صفینات نجات میں سے ایک صفینا لیکن اس کشتی میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے مومن نظر آئیں گے متقی نظر آئیں گے صدیقین نظر آئیں گے عابدین نظر آئیں گے مولا حسین علیہ السلام کا صفینا اگر آپ دیکھئے بلا تشبیح یہ بات کر رہا ہوں وائلہ ہمارے پاس دوسری حدیثیں بھی ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کے اعتبار سے تو کہیں پر یہ بات نہیں ہو کہ اگر میں مولا حسین کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو آپ یہ کہیں کہ کسی اور امام کی فضیلت یقیناً یہ بات نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے وہ دروازے ہیں پچھلے دنوں یہ بات کہہ چکا ہوں لیکن یہ سارے کے سارے وہ دروازے ہیں کہ جس دروازے کو بھی کھولو تو بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے لیکن حسین کا صفینا وہ ہے کہ جس صفینا کے اندر مسلمان بھی نظر آتا مسیحی نصرانی بھی نظر آتا مجوسی بھی نظر آتا ہندو بھی نظر آتا بس یہ سمجھ لو انسان ہو تو حسین کے صفینا میں تمہیں نظر آئے گا بس انسان ہونا شرط ہے تو وہ تمہیں مولا حسین کے صفینا میں ضرور نظر آئے گا کل مولا کے دستر خان سے کیا بات ہوئی تھی کہ آپ کی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے دنیاوی زندگی کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معافی دلائی اور دنیاوی زندگی کے آخری دن فرش کے مجرم کو معافی دلائی فطرس اور خور آج جو سرنامہ کلام میں آیا ہے معافی دایا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس آیت میں پروردگارِ عالم یہ رشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں بات جو ہماری توبہ اور استغفار کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ پہلے پورا کر دیں اور اس کے بعد جو ہمارا آج کا موضوع جو ہم نے ابتدا میں اعلان کر دیا اس کی جانے بڑھیں انشاءاللہ اور اس کے بعد وہ استغفار کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الْرَسُولِ اور ان کے لئے میرا رسول بھی استغفار کرے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ تو وہ اپنے رب کو اپنے پروردگار کو بہت زیادہ معاف کرنے والا پائیں گے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے ٹھیک ہے حضرت آنے مہترم ایک واقعہ آپ نے ابو لبابا کا نام سنائے یا ابی لبابا کا نام سنائے جو افراد حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مقام کے جو استوانہ توبہ اس سے ضرور واقف ہوں گے اور جو افراد ابھی تک حج یا عمرہ کی سعادت کے لئے مشرف نہیں ہو سکے فرشعظہ کے صدقے میں ان تمام کے لئے دعا کرتے ہیں کہ بروردگار حج اور عمرہ کی سعادت زیارتوں کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما ابو لبابا کہ جو بنو قرائزہ کے علاقے میں رہنے والا رسول اکرم جب بنو قرائزہ سے جنگ کا موقع آیا جب ایک ٹریٹی اور ایک ڈیڈ اور ایک پیکٹ ہوا تھا مسلمانوں کا بنو قرائزہ والوں کے ساتھ جب اس ٹریٹی کو توڑا گیا جب اس وعدے کی مخالفت کی گئی اور اب دور آ گیا وقت آ گیا کہ رسول اکرم نے بنو قرائزہ والوں کا محاصرہ کر لیا تو بنو قرائزہ والوں نے دیکھا کہ ابی لبابا ان لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان وہ کے جن سے ہمارے پرانے مراسیم ہیں پرانے تعلقات ابو لبابا کے ساتھ بنو قرائزہ والوں کے ہیں اب بنو قرائزہ وہ جنگ اس سے پہلے کی کونسی جنگ تھی کہ جس سے آ کر فوراً بات بنو قرائزہ کے لئے جانا پڑا تھا اس کی تفصیل اپنے مقام پر لیکن بنو قرائزہ والے ایک مرتبہ رسول سے کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ابو لبابا کو ہمارے پاس بھیجیں ابو لبابا کو ہمارے پاس بھیجیں ابو لبابا جاتے ہیں رسول کی جنگ نے دیکھا رسول نے اجازت دیا ابو لبابا چلے بنو قرائزہ والوں کے سردار سے ملے اور سوال کرنے لگے ہے وہ سردار بنو قرائزہ والے ابو لبابا سے کہ یہ بتاؤ ہمارا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے کیا کریں ہم سرنڈر کر دیں تو زبان سے تو یہ کہا کہ بلکل سرنڈر کر دیں لیکن اپنی انگلی کو گردن پر پھراتے ہوئے ایک اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اس کے معنی یہ ہوا اس کے معنی یہ ہوئے کہ پلین ہے مسلمانوں کا اور اس پلین کو انہوں نے وہاں جا کر فاش کر دیا اس سیکریٹ کو اس جنگی سٹریٹیجی کو انہوں نے وہاں جا کر ان کے سامنے رکھ دیا بہرحال یہ ایک غلطی ہوئی بس یہ ان سے ہوا اور اس کے بعد وہاں سے نکلنے لگے بہت شرمندہ ہوئے بہت شرمندہ ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں مجھ سے غلطی ہو گئی اور اتنا شرمندہ ہوئے اتنے شرمندہ ہوئے کہ رسول کے سامنے جانے کی طاقت نہیں تھی ابویلو بابا میں تو کہا کہ میں رسول کی پاس نہیں جاتا اور چلنا شروع کیا انہوں نے اپنے گھر کی جانے اچھا کہیں پر اس طرح سے ملتا ہے کہ گھر گئے اس کے بعد مسجد نبوی آئے اور اس کے آس پاس ایک خجور کا درخت تھا کیونکہ اس وقت تو یہ ستون نہیں تھا وہاں پر ایک خجور کے درخت سے اپنے آپ کو باندھ دیا اپنے آپ کو اس خجور کے درخت سے باندھا اور وہاں پر بیٹھ گئے صرف اتنا ہوتا تھا کہ ضروری کاموں کے لئے ضروری حاجتوں کے لئے انہیں کھولا جاتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ انہیں وہاں لاکر باندھ دیا جاتا تھا ابو لبابا رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی پوچھنے پر یہ راز کھلا کہ ابو لبابا چلے کہاں گئے تو یہ بات سامنے آئی کہ ابو لبابا نے خود کو اس غلطی کی باداش میں شرمندگی کے اظہار کے لئے اپنے آپ کو اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ لیا ہے جیسے رسول کو پتا چلا نا کہ ابو لبابا نے جا کر خود کو باندھ لیا ہے رسیوں سے تو رسول مسکرائے اور رسول نے صرف اتنا کہا کہ اگر ابو لبابا میرے پاس آ جاتا اگر ابو لبابا میرے پاس آ جاتا یعنی کہ اگر ابو لبابا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لئے استغفار کرتا لیکن اب چونکہ اس نے براہ راست اپنا معاملہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں پیش کر دیا ہے تو اب ابو لبابا جانے اور پروردگار جانے اگر اس نے بلکہ میں اس سے اور آسان کروں ابو لبابا یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے میرا وسیلہ اختیار کیا ہوتا تو اسے خود کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھنے کی ضرورت نہ ہوتی اور پھر وہ ایک آیت نازل ہوئی تقریباً چھ دنوں تک چھ راتوں تک بندے رہے بہت تاخیر ہوئی چھ راتیں ابو لبابا چھ راتیں اس درخت کے ساتھ بندے رہے اور اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ پھر ہم نے اس سے معاف کیا اور وہ آیت بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور جب رسول اکرم پر جناب جبریل وہ آیت لے کر نازل ہوئے اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے انہیں یہ پتا چلا اور انہوں نے کسی کے ذریعے سے ابو لبابا تک کی پیغام پہنچایا تو اب ابو لبابا کی معرفت میں اضافہ ہو چکا تھا اب ابو لبابا کے پاس جب لوگ آئی یہ کہنے کے لیے کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے کھول دے اپنے آپ کو اور دور ہو جائے اس درخ سے اپنے آپ کو آزاد کر دے اس قید سے تو کہا کہ نہیں جو غلطی پہلے کر چکا ہوں اب دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں لوں گا جب تک میرے رسول یہاں پر آ کر مجھے کھول کر نہیں لے جاتے اور اس کے بعد رسول اکرم تشریف لے کر آئے اور اسے کھولا اور اسے وہاں سے لے گئے عزیز ہو یہ ابھی لبابا تھا کہ جسے چھے رات لگے اگر رسول کے پاس آتا تو کیا ہوتا ایک ایسا تاریخ میں نظر آیا کہ جسے معرفت تھی نواسہ رسول تھا وہ لیکن اس کو معرفت تھی چھے رات نہ لگے ایک ہی رات میں جہنم سے جنت کا راہی بنا دیا حر کو علیہ السلام بنا دیا حسین بن علی نے نہ لگی اتنی دیر اے حبیب اگر یہ لوگ خود پر ظلم کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں اور استغفار کریں اور پھر آپ بھی اگر ان کے لئے استغفار کریں پھر وہ پروردگار عالم کو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے اور عزیزان محترم یہ بات یہاں سے لنک کر کے ہم آج کے اپنے موضوع کی جانے بڑھیں تاکہ محدود وقت کے اندر اندر بات مکمل ہو جائے اور وہ یہ کہ دیکھئے یقیناً چاہے استغفار ہو چاہے توبہ ہو چاہے شفا ہو چاہے آفیت ہو چاہے خیر ہو اگر حاصل کرنا ہے تو پھر انسان کو اپنے دل میں ایک یقین کی شما کو بھی جلانا ہوگا یقین کی شما کو جلانا ہوگا ایمان کی شما کو روشن کرنا ہوگا یقین اور ایمان پر انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بات ہوگی انشاءاللہ العزیز لیکن اتنا آج کیات تک کہ کم سے کم جس در پر جا رہا ہے اس در پر بھروسہ کر کر تو جائے میں جس در پر جا رہا ہوں بھروسہ ہے مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں ہر کا جملہ ہی لے لیجئے جب اس کے دوست نے اس سے یہ کہا کہ دیوانہ ہو گیا ہے کہاں جا رہا ہے دوڑتا ہوا اپنے خیمے سے جب باہر آیا تھا جنگی لباس پہن کر آیا تھا بھاگ رہا تھا کہیں کہاں بھاگ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں میں نے تیہ کر لیا کیا فیصلہ کیا کیا تیہ کیا یہ تیہ کیا کہ لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر میں جا رہا ہوں آقا حسین کے لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں کہاں دیوانہ تو نہیں ہو گیا یہاں سے جا رہا ہے بغاوت کر کے جا رہا ہے وہاں جائے گا وہ بھی تجھے قبول نہیں کریں گے واپسی تجھے باغی تصور کیا جائے گا نہ یہاں کر رہے گا نہ وہاں کا تو خور کا کیا جملہ تھا یہی جملہ پیرے دوست میں جانتا ہوں میں کس در پر جا رہا ہوں میں جانتا ہوں مجھے بھروسہ ہے اس در پر کہ جس در پر جا رہا ہوں یہاں سے کسی کو خالی جھولی نہیں لٹا جا جاتا اور پھر ارچلا اور پھر مغفرت بھی ملی اور شان جنابِ خور لیکن عزیزو بھروسہ یہ وہی بھروسہ ہے کہ جسے عربی میں توقل کہا جاتا ہے جو ہمارا آج کا معارف اہلِ بیعت کے اعتبار سے ہمارا اگلا موضوع کہہ لیجئے یا معارفت اہلِ معارف اہلِ بیعت کے جو شعبہ جات ہیں جو اس کی شاخیں ہیں ان میں سے یہ ایک شاخ کیا ہے توقل کیا چیز ہے بھروسہ کس انداز سے انسان یہ لفظ توقل جو ہے نا اس کی تعریف کیا ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے اتتوقل تفویز الامور الاللہ والاعتبار علیہی فی تسیر الامور کہ انسان کا پروردگار عالم کو اپنا وکیل بنا لینا اور اپنے امور کی آسانی کے لیے اس پر اعتبار کرنا یہ توقل ہے یہ ہوا تھا کہ انسان لیکن عزیزان محترم کس اعتبار سے اہلِ بیعت کیا سکھا رہے ہیں توقل کیا ہونا چاہیے وہ سن لیجئے کہ میں بات کو بہت زیادہ طولانی نہ ہونے دوں اس لیے بہت مختصر آپ کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں تاکہ توقل کے معنی کے قریب ہو سکے ہم انشاءاللہ ایک مسجد کے اندر ایک شخص آیا آنے کے بعد اپنی سواری کو باہر چھوڑ کر جو آیا تھا تو امام علیہ السلام نے سوال کیا تیری سواری کہاں ہیں کہاں باہر ہے کہاں سے باندھی ہے کہاں پروردگار عالم پر توقل کیا ہے اسے رسی سے باندھا نہیں ہے فقط خدا پر توقل کیا ہے اور اسے آزاد چھوڑ دیا ہے کہاں توقل کی ابتداء اس تیری سواری کی مہار کو کسی مقام پر باندھنے کے بعد شروع ہوتی ہے اس لیے کہ تیری کوشش بھی ہونا چاہیے صرف پروردگار پر بھروسہ نہیں چلے گا توقل کے معنی یہ ہے کہ جانور جو تیرے سواری کا جانور ہے اسے کسی مقام سے باندھو کہ وہ بھاگ نہ جائے تو نے اپنی کوشش کر لی اب پروردگار پر بھروسہ کر اور یقین رکھ کہ سکون سے مسجد میں عبادت کر اب خدا خدا کو جب اپنے کام کا تو نے وکیل بنا لیا تو وہ دیکھ بال کرنے والا ہے نا عزیزہ اور حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے تمام انبیاء پر اور ان کی پاک ارواح پر ہم سب کے لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کوئے میں دھکیل دیا نا تو بہت افسردہ بیٹھے تھے کیونکہ جو جسمانی عذیت ہوتی ہے نا اس سے زیادہ زبانی عذیت اور جو دل پہ لگنے والے زخم ہوتے ہیں وہ بہت دیر سے بھرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے افسردہ بیٹھے تھے بہت غمناک اور علمناک عالم میں بیٹھے تھے پروردگار عالم نے ان کی دل جوئی کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا کوئے کے اندر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد سلام بر نبی خدا کہہ کر میرا سلام ہو پروردگار عالم کے نبی پر یہ کہنے کے بعد بات کرنا چاہ رہے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام مجھ سے باتیں شروع کریں تو ان کا دل بھیل جائے میں ان کا دل لبھاؤں حضرت یوسف علیہ السلام تو سوال کے اس فرشتے نے کہ اے نبی خدا یہ بتائیے کیوں آپ سردہ بیٹھیں کیا آپ کو پروردگار عالم کی اس مشکل کو برداشت کرنے میں کوئی دکت ہو رہی ہے یا پروردگار عالم سے راضی نہیں ہے نہیں اے خدا کے فرشتے میں افسوس اس مقام پر پیش آنے والی مسیبتوں کی وجہ سے نہیں کر رہا میں افسوس اپنے آپ پر کر رہا ہوں کیا افسوس میرے اتنے سارے بھائی تھے گیارہ بھائی جنہیں میں دیکھتا تھا بچپن ہی سے طویل القامت مضبوط سہارہ بننے والے مجھے اپنی اگر زبان میں کہوں سپورٹ کرنے والے میرا خیال رکھنے والے میری ڈھال بننے والے حضرت یوسف علیہ السلام کہ نے مجھے افسوس ہوا کہ میں ساری زندگی ان پر بھروسہ کرتا رہا اور ان سے زیادہ پروردگار عالم پر بھروسہ کر لیا ہوتا میں نے ان پر جو ذرا سا بھروسہ بھی کیا وہ کیوں کیا صرف اور صرف فروردگار عالم پر بھروسہ کیوں نہ رکھا اگر دیکھئے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ساہبان فہم کا مجمع ہے مجھے بات پوری سمجھانی نہیں پڑے گی یقینا کہ انبیاء کچھ ایسے عامال ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے مباہ ہوتے ہیں بلکہ بلکہ اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا لیکن چونکہ انبیاء کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے ان کے رتبے کی شان کے مطابق نہیں ہوتا کہ وہ اس عامال کو انجام دے بس ہو کہ گناہ نہیں ہوتا اسے ترکیہ اولا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بہتر تھا کہ اسے بھی سکپ کر دیتے چھوڑ دیتے صرف ترکیہ اولا اس پر بھی اتنا افسوس ہے تو سوچئے کہ جو گناہ کو اور حرام کو حلال اور صحیح سمجھ کر گناہ کرتا ہو اسے کتنا افسوس ہونا چاہیے یہ تو آج تو اس طرح سے ہو گیا برحال یہ زمنی ایک بات آگئی اور یہ ایک ہی جملہ ہو اور کہہ کر میں آگے چلا جاؤں کہ مولانا صاحب آج کل کے دور میں آپ غافل نہ رہیں یہ دور بڑا سنگین دور چل رہا ہے آج کل جھوٹ بولنا جھوٹ جیسی برائی عام ہو گئی ہے اگر آپ نہیں بولیں تو سروائی نہیں کر سکتے اس کا مانا کیا ہو ہے کہ پروردگار عالم نے ایک شیئے کو حرام کہا گردش دوران کی وجہ سے میں اسے کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں علال ہے پروردگار ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اپنا کام چلنا چاہیے اپنا کام نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بہت ساری ایسے میٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی فیملی کے اندر ہوتے ہیں اور جن سے بروردگار عالم ناراض بھی ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ بات کو اگر میں تفصیل میں بیان نہ کرتے ہو یا آگے بڑھنا چاہوں تو اتنا کہ یہاں ایک ایسی آپ سیچویشن میں آکر کھڑے ہو جاتے ہیں یا خدا کو خوش کر لیں یا اپنے گھر والوں کو خوش کر لیں تو آپ کسے ترجی دیں گے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس کے اتنے بھائی ہوں اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہی خود وہی بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کون کے حوالے کر دیا بلکہ یہ تو خیر گزری کہ کون کے حوالے کیا ورنہ تو وہ قتل کرنے کے ارادے سے لے کر آئے تھے بہرحال بات کو آگے بڑھائے جائے توقع پر بات ہو رہی انسان بیس سال کے عمر میں ایک بیس سال کا انسان رزق کھا رہا ہے کس کا رزق کھا رزق کھا رہا ہے بیس سال کا لڑکا کوئی جوان بیس سال کھو گیا چلیے یہ بتائیں کتنے سالوں سے رزق کھا رہا ہے کتنے سالوں سے رزق کھا رہا بیس سال سال و kop مہینوں سے رزق کھا رہا ہے اور یہ اس وقت سے رزق کھا رہا ہے کہ جب شکم مادر میں تھا ما نہیں جانتی ہے کہ کون ہے اور کیا کھا رہا ہے ما نہیں جانتی ہے کہ میرے شکم میں کون ہے اور کیا کھا رہا ہے مگر کوئی تو ہے جو باخبر ہے اور اسے کھلا رہا ہے کوئی تو ہے کہ جو باخبر ہے کہ جسے خبر ہے کہ کون ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اسے کھلانا ہے اسے فکر تب بھی ہے کہ جب ماں کو پتا بھی نہیں کہ میرے شکم میں ہے کون اور اس کے بعد نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا یہ سلسلہ آگے بڑھا بیس سال اس کے بعد کیا ہوا جب ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ جس مرحلے کے اندر وہ بڑھا ہو گیا اور کہیں پر دیکھیں انسان اپنی تاریخ بہت جلدی بھول جاتا ہے انسان اپنی تاریخ بہت جلدی بھولا بیٹھتا ہے بہت جلدی بھولا بیٹھتا ہے آپ یہ سوچئے کہ جس دن سے انسان کو رزق کے معنی بھی نہیں پتا تھے اس دن سے اسے رزق مل رہا ہے انسان اتنا نا اہل تھا کہ اسے نہ باپ کے مفہوم سے آگا ہی تھی نہ ماں کے مفہوم کا پتا تھا نہ اسے رزق کا پتا تھا نہ وہ کہاں ہے یہ پتا تھا نہ یہ پتا تھا کہ میں ہوں بھی یا نہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں یہ اتنا نا لائق تھا نا اہل اتنا تھا کہ مانگنے کے لئے رو بھی نہیں سکتا تھا تب بھی اسے مل رہا تھا اور جب بڑا ہوا اور اس کے سامنے ایک مرحلہ آیا کیا مرحلہ آیا مثال کے دور پر انسان یہاں بیٹھا ہے اور کوئی ایک پرچہ کے جس پر لکھا ہوا ہو کل سے آپ نوکری پر تشریف نہیں لائیے گا اور کوئی دروازے سے انٹر ہو اور کسی ایک شخص کو دے کر چلا جائے یہ بتا کر چلا جائے کہ آپ فلان شخص کو دے دیجئے گا جیسے پڑھے گا اس کے نیچے نہ کسی کا نام لکھا ہے نہ تو نہ فرام کچھ بھی نہیں لکھا وہ پڑھے گا ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر ایک ہال اٹھے گا ایک مرتبہ وہ پریشان ہو جائے گا اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ہی لیے اگر خدا نہ قاستہ ایسا کوئی واقع یہاں پیش آ جائے تو جس کے سامنے وہ پرچہ ہوگا کیا وہ اس کے بعد کی مجلس سننے کے قابل رہے گا یہ کرتا ہے کہ جو شخص اس کے قریب بیٹھا تھا جو پوچھ رہا تھا یہ کیا لکھا ہے اس پرچی میں وہ اسے پرچی دے اور چلا جائے جب دوسرے نے پڑھا اس نے دیکھا کہ کل سے نوکری پر نہیں آئے گا کہ وہ یہ سمجھا کہ شاید اس نے میرے لیے ہی پیغام دیا ہے اور وہ بھی ڈر گیا وہ بھی خوف زدہ ہو گیا اور اس کے بعد اٹھ کر وہ بھی چلا گیا اور وہ کسی اور کے حوالے کر گیا یہاں تک کے ایک کے بعد ایک جہاں جہاں تک وہ پرچہ چلتا چلا گیا ایک انتشار پھیلاتا چلا گیا ایک خوف کو پھیلاتا چلا گیا ارے بھائی کیا ہوا آپ سوال پوچھتے کہ کیا ہوا نوکری چلی گئی کل کیا ہوگا عزیز و توجہ ساتھ رہیے گا نوکری چلی گئی کیا ہوگا کل کیا ہوگا ارے ہم کہیں گے اس سے سوال کریں گے کل کیا ہوگا یہ بتاؤ کل کیا ہوا تھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا شکم مادر میں کیا ہوا تھا شکم مادر میں کیا ہوا تھا یعنی کہ نوکری چلی گئی کیا یہ بتائیے ساتھ خدا بھی چلا گیا اس کی رضاقیت بھی چلی گئی اس کا کرم بھی چلا گیا اس کی قدرت بھی چلی گئی اس کا کرم بھی چلا گیا یہ تو نوکری کی ایک مثال ہے جو صرف سمجھانے کے لئے آپ کی خدمت میں اس مثال کے ذریعے سے آپ تک انتقال مفہوم کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہو گیا اور دیکھئے پروردگار عالم نے جو ہے نا رزق کا وعدہ کیا ہے پروردگار عالم نے نوکری کا وعدہ نہیں کیا ہے پروردگار عالم نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہا ہے کہ رزق تمہیں ملتا رہے گا یہ میرا وعدہ ہے باتبکل پر ہو رہی ہے نوکری کا وعدہ نہیں ہے نوکری ہوگی تب بھی وہی کھلا رہا ہے نوکری نہیں ہوگی تب بھی وہی کھلائے گا جوب رہے گی تب بھی وہی کھلائے گا جوب ترمنیٹ ہو جائے گی تب بھی وہی کھلائے گا اور عزیزوں اتنا تو انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے کہ جس نے اسے اس وقت بھی کھلایا کہ جب کھلانے کے مفہوم سے بھی آگاہ نہ تھا وہ اس وقت تھوڑی چھوڑ دے گا اسے اور پھر ہمارے پاس مثال ہے اس یہ تیوار سے اور بہرحال افراد کا مجمع مومنین کا مجمع ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی مردوں سے تو مثال نہ ملی یہ اور بات ہے کہ مرد اپنے آپ کو یہ کہا کر دے کامل الایمان کامل القوة مرد ہیں مرد اب مرد ہیں مرد بہرحال ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک عمومی جسچر ہوتا ہے لیکن خواتین میں سے مثال کوئی پوچھے اس عورت سے کوئی پوچھے اس خاتون سے کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ ایک سہرہ سے گزر رہی ہے اور شوہر اسے چھوڑ کر یہ کہہ کر جا رہا ہے یہیں پر انتظار کرنا میں ابھی واپس آؤں گا تھوڑا سا پانی ہے اور شاید ایک آدھ دن کا غزہ کا سامان ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑی سی غزہ اور یقیناً یہ مثال ساری خواتین کی بھی نہیں ہے یہ اس ایک خاتون کی ہے کہ جس نے پلٹ کر یہ بھی نہ پوچھا کہ میں تو خود گزارہ کر لوں گی آپ اس بچے کا ہی خیال کر لیجئے کہ جس سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ تک نہ کہا اور چلے ہیں یہ خاتون بیٹھی رہی سہرہ میں پروردگارِ عالم پر بھروسہ کیا پروردگارِ عالم پر توقل کیا آوازِ قدرتائی کے ہم تجھے ضرور عطا کریں گے کہ تُو نے ہم پر اعتماد کیا تُو نے ہم پر توقل کیا تُو نے ہم پر بھروسہ کیا مگر اگر کوشش کے بغیر زہمت کے بغیر تجھے دے دیں گے تو کچھ کاہل میری مخلوق کل توقل کو اپنے لیے کاہلی کا ذریعہ بنا لے گی اے حاجرہ ذرا دوڑ تو لگانا اور اس کے بعد جنابِ حاجرہ سلام اللہ علیہ کبھی دوڑتی ہے صفہ کی جانب کبھی دوڑتی ہے مروہ کی جانب اور پھر ان کے توقل کا یہ صدقہ تھا یہی کہتی ہوئی دوڑتی جاتی تھی بارِ الہا ایک کوزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے ایک مشکیزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے ایک کوزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے سوال کیا تھا ایک کوزے کا دینے والے نے پورا چشمہ زمزم عطا کر دیا اور مانگا تھا یہ ہے صدقہ ایک جنابِ حاجرہ کے توقل کا کہ مانگا تھا اپنے بچے کی خاطر اور قیامت تک امتِ سہراب ہوتی رہیں گی یہ ہے نتیجہ اس توقل کا جو جنابِ حاجرہ سلامعلیٰ علیہ اور عزیزان محترم یہی تو پروردگار عالم کا نظام ہے کہ جو اس پر اعتماد نہیں کرتا اسے بھی خالی نہیں رکھتا جو اس پر توقل نہیں کرتا اسے بھی دو روٹیاں دیتا ہے مگر فرق ہی ہوتا ہے کہ جو اس پر اعتماد نہیں کرتا اسے دو روٹیاں دیتا ہے اور جو اس پر توقل کرتا ہے پورا زمزم عطا کرتا ہے یہ ہے یہ ہے فرق حاضیز ہو مگر بات صرف اور صرف یہ ہے کہ سوال کرنے والے اپنے مستقبل کے اعتبار سے اتنے پریشان ہوتے ہیں اپنے فیوچر کو اتنا انسیکیور سمجھتے ہیں ان کا اپنے فیوچر کو انسیکیور سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ توقل کا مادہ کمزور ہے کہ پروردگارِ عالم دیکھئے اس ایک خاتون نے کیا سوچا شوہر چلا جائے گا نا اللہ تو نہ چلا جائے گا یہ بے آبو گیا وادی ہے کہ جس میں غزہ پیدا نہ ہوگی جس میں کچھ اگے گا نہیں مگر پروردگارِ عالم کا خزانہ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا یہاں پر کوئی چشمہ کوئی کنہ نہیں ہے مگر خدا کا کرم تو ختم نہیں ہو گیا نا وہ تو باقی ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہیں پر کوئی ایسی بات آگئی کہیں پر یہ کہا گیا کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ ایک آدھ مہینے میں یا چھے مہینے میں ایک آدھ سال میں ٹرمینٹ کر دیا جائے تو یہ تو تہہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو اسے نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں نہ میں کوئی نہیں کر سکتا جس سے بھی جا کر مل لی جئے گا وہ ایک ہی بات کہے گا ہم تمہارے لئے دعا ضرور کریں گے کوئی کچھ کر پائے نہ کر پائے دعا کرے گا انسان کہے گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو میرا پکہ ترین دوست ہے مگر اس احتوار سے میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے دیکھئے ایک تو بات یا تو یہ ہو یا تو یہ ہو کہ انسان اب یہ تلاش کرنا شروع کرے کہ باس کے رائٹ ہینڈ کو ڈھونڈو یا کسی ایسے لنک کو ڈھونڈو کہ جو باس کو منا لے یا یہ کر لو اور اگر یہ نہیں اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے کہ جو ذہنوں کو بدلنے والا ہے جو دلوں کو منقلب کرنے والا ہے یا مقلب القلوب والابسار یعنی دلوں کو بھی بدلنے والا ہے اور ابسار جو دکھائی دیتا ہے نا ان چیزوں کو بھی بدلنے والا ہے یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے تاریخ میں ایسے ملے کہ کچھ پڑھ کر یا کسی ذات سے توصل کر کے اہلِ بیت علیہ السلام میں سے کسی سے توصل کر کے اپنے دشمن کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے ایک دشمن ڈھونڈتا رہا وہ نظر ہی نہ آئے تو دلوں کا بھی بدلنے والا ہے اور بسارت پر بھی قوت رکھنے والا ہے اس سے کیوں مدد نہیں لیتے اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے کہ جو دلوں کا ایسے بدلنے والا ہے کہ بچہ گود میں ہے تماشے کھاتا جاتا ہے اور ہمدردی کرتا جاتا ہے کیا کہا تماشے کھاتا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا جاتا ہے اس پر تبکل کیوں نہیں کرتے کہ اس نے ذہن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف میں ستر ہزار بچوں کو قتل کروا دیا بے گناہ نفسوں کو قتل کروا دیا اور جو گود میں تھا یعنی کہ ستر ہزار وہ کی جو بے گناہ تھے وہ واقعن بے گناہ تھے یعنی وہ کچھ کرنے والے نہیں تھے جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا اسے انہیں قتل کروا دیا اور موسیٰ کے جس سے خطرہ تھا وہ گود میں ہے کبھی یہاں تماشا مارتا ہے کبھی وہاں تماشا مارتے ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا وہ یہ سوچتے کہ یہ نہ ہوگا ہے عزیزوں یہ پروردگارِ عالم نے اس کے ذہن کو کیسے تبدیل کر دیا اتنا بددماغ کہ ایک بچے کے بارے میں یہ بات پتا چلی ہے کسی سور سے کہ شاید ایک بچہ ایسا آنے والا ہے جو تیرا تختہ الٹ کر رکھ دے گا اس ایک بچے کی خاطر ستر ہزار قتل کروا دیئے جن سے خطرہ نہ تھا چلے تو اس جہد پر چلے خود اس کی اپنی لائن ہی تھی ہے کہ اس نے ستر ہزار بچوں کو قتل کروا دیا اور پروردگارِ عالم اس کا دل بدل دے تو ایسے بدل دے کہ جو موسیٰ تھا وہی گود میں کھیلتا رہا وہ اسی کے ساتھ ہم دردی کرتا رہا تو اس سے توصل اس کا توکل کیوں اختیار نہیں کرتے یہ حضرتِ انسان کہ جو صبر کے مادے میں کبھی اتنا زیادہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی ایسی بات یاد آئے یہ جملہ سوچ لیں سب ختم ہو گیا نا اللہ تو ختم نہیں ہوا ناؤزو بللہ منزالے پروردگار تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا تو جس نے کل انتظام کیا تھا جو آج تک کر رہا ہے وہی ہمیشہ انتظام کرتا رہے گا اور یہ تو پروردگارِ عالم کا وعدہ ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا یہ میری ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا تو اپنی ذمہ داری کہیں بھول نہ جانا اور پھر بہترین مزداق یہ ساری کی ساری گفتگو ایک طرف رہے گی اور وہ ایک جملہ ایک جانب رہے گا جو ایسے نور کی مانن چمکتا ہوا آپ کو نظر آتا رہے گا کہ انشاءاللہ جو آپ کے دل میں راسخ ہو کر آپ کے روح کو منور کرتا رہے گا مولا حسین فرزندِ رسولِ سقلین میدانِ عرفہ کے اندر یہ جملہ کہتے ہوئے مناجات میں نظر آتے ہیں کہ مَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكْ وَمَا لَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكْ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا اس نے کیا پایا درود بھیجئے سارے مل کر محمد و آلِ محمد یہی وہ حسین علیہ السلام جن کا کلام اتنا فسیح و بلیغ ہے امامِ معصوم ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر ایک عام انسان کے بارے میں آپ بولیں اس کی یہ فضیلت بیان کریں کہ وہ فسیح و بلیغ باتیں کرتا ہے تو یہ ایک اور بات ہو جاتی ہے جو امامِ معصوم ہو کہ فساحتیں جن کے در کی کنیز ہوں بلاغتیں جن کے گھر کے نوکر ہوں وہ حسین ہے وہ آئیم آیت تاہرین علیہ السلام یعنی علمِ فساحت و بلاغت جس گھر سے پروان چڑا ہے وہ یہی گھر ہے وہی حسین اگر کسی کی تعریف کر دے تو وہ کیسا ہوگا وہی حسین اگر کسی کو اس حد تک پسند کرنے لگے تو سوچئے یقیناً وہ اس قابل ہوگا کیا کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا سید شہد آقا عبادللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا کہ جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو اور بڑی مثالی محبت مولا حسین کو سیدہ رباب سلام اللہ علیہ سے اور عزیزو شاید یہی وجہ تھی نا کہ جب بی بی اور سارا کا سارا یہ قافلہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب قیدی بنا کر ہاتھوں کو رسن باندھ کر پسے پشت باندھا گیا تھا اور لے جایا جا رہا تھا نا ایک جملہ یہاں پر سن لیجئے گا سب بی بیوں کے بازووں کو رسن سے باندھا تھا سکینہ کو گلے سے رسیاں باندھ کر لے جایا گیا تھا ہر بی بی کے بازووں میں رسن ڈالی گئی تھی حسین کی سکینہ کے گلے میں رسن تھی بس چلا یہ قافلہ اور حکم عمر ساد ملون ہوا کہ اس قافلے کو اس جگہ سے نہ لے جاؤ یہاں سے لے کر آؤ یہاں پر ان کے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں بے کفن قافلے کو یہاں سے گزارو تاکہ ان کا غم دوبارہ سے تازہ ہو جائے اب بی بی زینب کبھی اپنے ماں جائے کہ لاشے کو دیکھتی ہیں کہتی ہیں بھائیہ زینب شرمندہ ہے سر پر ردہ ہوتی تو تجھے اس کا کفن پہناتی بھائیہ کبھی آقا سید سجاد اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو ہلا ہلا کر کہتے تھے بابا بیٹا شرمندہ ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتیں ایک مٹھی خاکے کربلا اور عزیزو بی بی ام میرے باپ کا ایک وعدہ لاشے حسین کے قریب سے گزرتے ہوئے اے میرے والی اے آقا آپ کا لاشا میں نے اپنی آنکھوں سے تبتی دھوب کے نیچے اور تبتی ریت کے اوپر دیکھا ہے اب وعدہ کر کے جا رہی ہوں آپ کے لاشے سے کبھی فرش پر کچھ بچھاؤں گی نہیں اور کبھی سائے میں بیٹھوں گی نہیں اور جہاں جہاں سے قافلہ گزرا وہاں وہاں چھت تو نہ تھی سورج کی تمازت چہروں کو جھلساتی رہی سارے سفر اور جہاں بی بی ہماری پر سوار رہی وہاں بچھانے کے لیے کوئی کپڑا تو دور کی بات کجاوہ تک نہ تھا بے کجاوہ اونٹوں پر لے جایا ہاں عزیزو یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر دوبارہ کربلہ آیا اور جب یہ قافلہ کربلہ آیا نا تو جناب زینب کا گریہ آپ نے کل سنا آج رباب کا گریہ سنو عزیزو رباب قبر حسین پر گری ہے روتی جاتی ہے کہتی جاتی ہے والی لٹ کر راب کی قبر کی زیارت کے لیے آگئے سلام قبول کرو اے میرے والی اور پرسہ قبول کرو وہ سکینہ جو تمہارے سینے پر سوتی تھی اب وہ ساری زندگی بازار شام زندان شام میں سوئے گی پرسہ بھی لو اور سلام بھی قبول کرو اور جب جانے لگے نا تو آقا سید سجاد نے جب سب کو سوار کرا لیا دیکھا ایک بی بی ہے کہ جو قبر حسین سے جودہ نہیں ہوتی تھی وہ یہی بی بی ام میرا باپ تھی بہت سمجھایا آقا سید سجاد مگر اس سے پہلے جناب زینب آکر کہتی ہے کہ تشریف لے آئیے آئے ام میرا باپ آ جائیے کہ قافلہ چلنے کو ہے کہا بی بی آپ چلی جائیے قافلہ بھی چلا جائے مدینہ میں میرا تو کوئی رہا نہیں میرے آقا میرے والی یہاں دفن ہے میرا چھ مہینے کا بچہ سینہ حسین پر ہے میری چار سالہ بچی زندان شام میں سوتی ہے میں مدینہ آ کر کیا کروں گی اے شہزادی آپ تشریف مگر نہیں عزیزو آقا سید سجاد نے بڑی التجائے کی اور اس کے بعد امام وقت تھے بی بی کرتی تو کیا کرتی حکم امام کو مانا اور قافلے کے ساتھ چلتے چلتے مدینہ پہنچتو گئی ہیں مگر عزیزو چار ایسی بی بیاں بتائی جاتی ہیں کہ جن کا چار چار بی بیاں ہیں کربلا کے واقعے کے ایک سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی ایک بی بیوں میرا باپ ہیں اور مدینہ آ کر بی بی نے اپنے وعدے کو بھولایا نہ تھا نہ سائے میں بیٹھتی تھی نہ کچھ بچھایا کرتی تھی ایک ایسا دن آیا کہ مدینہ میں بہت تیز بارش ہوئی اب ذرا معرفت امی رباپ عشق رباپ کو دیکھنا جناب زینب قبر آتی اور آنے کے بعد کہتی ہیں امی رباپ اندر تشریف لے آئیے اب تو سائے میں آ جائیے بہت تیز بارش ہو رہی ہے یہاں تحمل آپ کے لئے ممکن نہ ہوگا یہ سننا تھا اپنے چہرے کو اٹھایا کہا شہدادی ہاتھوں کو جوڑ کر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی ارے یہاں تو پانی کے قطروں کی بارش ہو رہی ہے نا میں نے اپنے والی پار تیروں کی بارش کو ہوتے دیکھا ہے میں کس طرح سے سائے میں آ جاؤں خدا آپ کے گریے کو پرسے کو قبول فرمائیں آپ کے آنسو رومال سیدہ میں جگہ پائیں آپ کی اور ہماری قبر میں روشنی کا سامان قرار پائیں مگر وہ وقت آیا کہ جب جناب امی رباپ کسی طور نہ مانتی تھی دیکھئے یہ جملہ ایسا تھا کہ جسے نے ہمیں بتا دیا کہ کربلا کے واقعات اب بھی رباپ کی آنکھوں کے سامنے ویسے کہ ویسے ہی تازہ تھے مگر جناب زینب سمجھ گئیں اب ہو نہ ہو سوائے سید سجاد کے کوئی رباپ کو سائے میں لانے کی التجا نہیں کرسے جناب سید سجاد چلے کہا امہ سائے میں آ جائی ہے کہا بیٹا تو تو جانتا ہے نا کہ تیری ماں نے وعدہ کیا ہے جیتے جی امی رباپ سائے میں نہ آئے گی بس یہ سننا تھا دوبارہ سے تقرار کی التجا کی ہاتھوں کو جوڑ کر سید سجاد نے ماں ماں سے التجا کرنا ماں کو کوئی حکم دینا کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کتنا بڑا امتحان ہے سید سجاد کا ماں کو حکم دینا پوچھا بیٹا سجاد مسلسل تقرار کے بعد پوچھا بیٹا سجاد فرزند بن کر پوچھ رہے ہو بیٹے بن کر پوچھ رہے ہو یا امام بن کر حکم دے رہے ہو آگر سید سجاد نے کہا اگر حکم نہ دیتا تو کیا ہوتا باہر نہ اس بارش کے اندر روحِ رباب پرواز کر جاتی ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو جھکا کر کہا ماں امام بن کر ہی سمجھ لیجئے یہ سننا تھا کھڑی ہوتے ہوتے اپنا روح کرولہ کی جانب کر کے ایک جملہ کا اے میرے والی رباب اپنا وعدہ بھلائی نہیں ہے رباب کو اپنا وعدہ یاد ہے اور ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہا بارِ الٰہ اپنے اس کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لینا جنابِ رباب کھڑی ہوتی ہے کچھ قدم آگے بڑھاتی ہے لڑکھڑائیں دونوں ہاتھوں سے سیدے سجاد نے بڑھ کر سنبھالا جنابِ زینب دوڑ کر آئیں اے میری رباب کو کیا ہو گیا سیدے سجاد نے سر کو جھکا لیا بس اتنا ہی کہا اِنَّا لِلَّهُ وَاِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے میری ما وَاِلَيْهَمْ بَاگِبَا لَا لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدِينَ اَيَّمٌ قَلِبِينَ قَلِبُونَ بارِ الْحَا اس محفل میں مادرِ علی ازغر کا ذکر ہوا ہے جنابِ زینب کا ذکر ہوا ہے بارِ الْحَا ان ہستیوں کے صدقے میں جتنے بھی مومنین مومنات اپنی حاجات لے کر آئے ہیں فرشیادہ کے صدقے میں اور جن ہستیوں کا ذکر ہوا ان کے صدقے میں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما اے خدا ہماری اس عظیم عبادت کو مقبول و منظور فرما بارِ الْحَا تجھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا مومنین اور مومنات کی تمام پریشانیوں کو حل فرما بارِ الْحَا تجھے واسطہ ہے اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش مرہومہ مریم بائی بنت سلیمان مرہوم محمد حسین کرمانی مرہوم فضل حسین فضلی مرہوم سید انور حسین مرہوم عبدالحمید حمدان التمیمی رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ اپنے مرہومین کو بھی اس سورہ فاتحہ میں شامل کرتے ہوئے حاضرین کو بھی حاضرین کی مرہومین کو بھی شہدہ اسلام مراجع کرام کو بھی اور خصوصیت کے ساتھ مرہوم سید انور حسین اور مرہوم عبدالحمید حمدان التمیمی کے لیے نماز وحشت کی تلاوت کی بھی آپ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش کی جاتی ہے ماتم حسین یا حسین